جانچ سی بی آئی کو ہینڈ آور کر دی گئی ہے ڈرک کی اینگل سے کھنگالا گیا تھا اور جو مکہ آروپی تھے انہیں تین تین مہینے جیل میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا ایسے میں گھر والوں کو ڈر ہے کہ کہیں سونالی فوگارٹ کا ماملہ بھی ایسا نہ ہو کہ گرہس سے بن کر رہ جائے اور صدیر سانگوان اور سکھرندر بسی کو تین مہینے کی جیل کے بعد چھوڑ دیا جائے ایسے میں پریوار والوں نے صاف کہا ہے کہ ماملہ ڈرک سے زیادہ کسی کے مرڈر کا ہے انویسٹیگیشن پوری طرح سے پاردرشی ہو اس کے لیے سی بی آئی کو جانچ سوپنے کے لیے ہریانہ کی منوہرلال خٹر سرکار تیار ہو گئی ہے اور اب اس پورے ماملے میں سی بی آئی جانچ کرے گی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سونالی فوگارٹ کی گھر والوں نے خوشی ظاہر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آبھاری ہیں منوہرلال خٹر سرکار کے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں امید ہے کہ سی بی آئی انویسٹیگیٹ کر کے پورے ماملے کی تہہ تک جائے گی اور جلد سے جلد جو آروپی ہیں انہیں سزا دلوانے میں مرد کریں گی دیش و دنیا کی تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تک پہنچتا رہے ہمارا ہار لیٹسٹ اپ ڈیٹ